اپنے کئی عرصے کے تجربوں سے میں نے ایک بات بہت اچھی طرح سیکھی ہے کہ اب اسے پھر سے آزمانے کا امکان تک ختم کر دیا ہے بلکہ انہیں دوھرانے کا مطلب ایک تیشدہ غلطی کو پھر سے دوھرانا جس کا نتیجہ پہلے سے ہی بتاؤ سو وہ بات ہے اپنے کسی دوست رشتے دار یہاں تک کہ ایسا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یقینا میرا بھلا چاہتا ہے سے اپنی کوئی کمزوری شیئر کرنا اصل میں اگر آپ اپنی کوئی کمزوری شیئر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد یا تو ایکسکیوز دینا مشورہ مانگنا یا صفائی دینا ہوتا ہے تو آپ کا وہ دوست رشتے دار یا وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ہی بھلائی کا سوچ کے جواب دے گا یقینا جو آپ کا بھلا چاہتا ہے وہ ایسا کرے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کی نویت ہی ایسی ہے کہ آپ کو اس کا حل پتا بھی ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے پیچھے ممکنہ مقصد میں لکھ چکا ہوں سو آپ کو یقینا اس کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا جب آپ کی امید پر پانی پھرے گا تو ذہنی طور پر تکلیف ہوگی مثال کے طور پر آپ اگلے سے ذکر کریں گے کہ میں بہت سوست ہوں اسٹیے یہ نہ کر سکا یا یہ کہ میری زندگی میں میری یہ غلطی رہی کہ میں چیزوں کو ڈیلے کر دیتا ہوں نہیں کر سکتا مستقل مزاجی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور یا یہ کہ کوئی ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے یا جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پا رہا اور انتظار کر رہا ہوں کہ وہ نہ رہے یا کہیں دور ہو تو کروں وغیرہ وغیرہ تو چونکہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی بھی اس شدت سے نہ سمجھ سکتا ہے نہ محسوس ہی کر سکتا ہے سو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اچھا تو تم اس مسئلے سے گزر رہی ہو اور بس مزید آپ خود ہی اس کو حل بتاؤ گے کہ ہاں میں اگر سجدی چھوڑ دوں یا اگر کوئی رکاوٹ ہو تو یہ کروں یا کہ اگر کسی کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا سامنا کروں اپنے خوف سے لڑوں اور اس طرح کروں وغیرہ وغیرہ مطلب کہ ایمبریسمنٹ اپنی جگہ ہوگی سو اس سے ہمیشہ بچیں کہ کسی کو بتائیں کہ میں سست ہوں ایسا ہوں ویسا ہوں یہ آپ ہی جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور اس کا حل بھی دراصل آپ ایک کمفرٹ زون میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور اس سے نکلنے کی خواہش نہیں رکھتے سو ہوگا اس کا الٹا کہ اگر آپ کا کوئی اچھا امپریشن ہے تو اس سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے دوسرا کچھ تو بار بار کی آپ کی اس شکایت یا مسئلے سن کے آپ سے بات چیت ہی بند کر دیں گے سو اپنے مسائل صرف وہ جو آپ کی کمزوریوں کو تہیوں کے متعلق ہوں کسی سے بیان نہ کریں بیان کرنے کا مقصد مشورہ لینا ہو تب بھی آپ اس کا حل انٹرنیٹ پر بہترین لکھنے والوں یا ایکسپرٹس لوگوں سے بہت اچھی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں اور زیادہ تر تو چونکہ آپ کی آپ اس کمزوری کی وجہ بھی جانتے ہیں اور حل بھی سو بس خود پہ بھروسہ کر کے حل کرنے کے ایکشن پلان پر عمل کرنا ہے ایسا کرنا دراصل مشکل لگتا ہے کیونکہ اس میں حمد اور محنت درکار ہوتی ہے سو ہم شیئر کرنے یا مشورہ کرنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کا بجائے حل نکلنے کے لوگوں کا آپ سے کٹ جانا مقدر ٹھہرتا ہے لہٰذا خود پہ بھروسہ رکھیں اعتماد کو جانے نہ دیں اور بجائے سوچتے رہنے کے بس کر گزریں اگر فیل ہو گئے تو آئندہ کیلئے سبق ہو جائے گا اگر کامیاب ہو گئے تو اور کیا چاہیے پھر آپ اسے دوسروں کے ساتھ فخر سے شیئر کریں گے